اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے چکن پکوڑا کی ریسپی جو کہ گھر کے عام مسالوں سے بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا اس کے لئے میں نے تقریباً ڈیٹ کےجی چکن لیا ہے اور چکن کو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کروا لیا تھا آپ چکن والے سے کہیے گا کہ آپ کو چکن پکوڑا بنانا ہے تو وہ آپ کو اسی ہی حساب سے چکن کے جو پیس ہیں وہ کٹ کر کے دے دے گا تو چکن میں میں نے آئیڈ کر دیا half table spoon چیلی پورڈر half table spoon میں نے crush چیلی آئیڈ کر دی اور three four table spoon میں اس میں نمک آئیڈ کر دوں گی one four table spoon میں نے اس میں حلدی کا آئیڈ کر دیا اور half table spoon میں نے اس میں گرم مسالہ پورڈر آئیڈ کیا ہے اور تقریباً ڈیٹ table spoon میں نے اس میں جو ثابت دھنیاں ہوتا ہے اس کو دردرہ سا کوٹ کے اس کو ایڈ کر دیا تھا اور ون فور ٹی سپون میں نے اس میں ٹاٹری کا ایڈ کیا اور دی ٹی بل سپون میں نے بھر بھر کے اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اس کے بعد میرے پاس تھے جی دو لیمن بڑے سائز کے ان کو بھی میں اس میں شامل کر دوں گی تقریباً تین ٹی بل سپون لیمن جوس اس کا بنا تھا تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا یہاں میرے پاس تقریباً تین سے چار ہری مرچ تھی ان کو میں نے باری کٹ کر کے وہ اس میں میں نے ایڈ کر دی اور تقریباً تھوڑا سا میں نے ہاف کپ جتنا یا تین چار ٹی بل سپون میں نے اس میں ہارا دھنیا کٹ کر کے ایڈ کر دیا تھا اور ایک دو پینچ میں اس میں اورنج فوڈ کلر کے ایڈ کر دوں گی جس سے اس کا کلر بہت پیارا سا آجے گا اور اس کے بعد میں ایڈ کر دوں گی اس میں فو ٹیبل سپون بیسن بیسن ایڈ کرنے کے بعد اب میں ان سب چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی مکس اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ ہر مسالہ اور بیسن جو ہے وہ چکن کے ہر پیس پر اچھے طریقے سے لگ جائے اگر آپ کو یہاں پر جو چکن ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی فیل ہو تو آپ نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ایڈ کر لینا ہے جو میں نے بھی کیا تھا کیونکہ یہاں پر جو مسالے اور چکن ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی تھا تو میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی ایڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد اس کو مرینٹ کرنے کے لئے رکھنا ہے میں نے اس کو ڈینر پر تیار کرنا تھا تو میرے پاس دو گھنٹے کا ٹائم تھا تو میں نے اس کو دو گھنٹے مرینٹ ہونے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا آپ کے پاس جتنا بھی ٹائم ہو جتنا آپ اس کو مرینٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور مرینٹ کیجئے گا اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مزے کھائے گا تو بس مسالوں کو مکس کر کے اچھے طریقے سے میں اس کو دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی اور پھر میں نے اس کو دو گھنٹے کے بعد فریج سے نکالا اور اس میں میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون بھر بھر کے اس میں میں نے سیسمی سیڈ ایڈ کر دیئے تھے اس کا ٹیسٹ چکن پکوڑا میں بہت مزے کا آتا ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ لوگ ضرور ایڈ کیجئے گا اگر نہ ہو تو آپ ایسے ہی ٹرائی کر دیجئے گا چکن پکوڑا یہ ویسے بھی بہت مزے کا بن جاتا ہے تو جی بس یہ سفید تیل ایڈ کرنے کے بعد میں ان کو بھی اچھے طریقے سے چکن کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لوں گی اور کراہی میں میں نے آئل ڈال کر اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پر میں نے گرم کر لیا تھا آپ نے آئل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا اس سے چکن پر اوپر کلر تو آ جائے گا لیکن اندر سے چکن کچھا رہ جائے گا تو یہاں پہ بس میں جو چکن ہیں وہ ایڈ کر دوں گی آئل میں اور اس کو تقریباً میں سات سے آٹھ منتہ اس کو فرائی کروں گی جس سے کہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اندر تک گال جائے گا چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے دو منٹ تک بلکل بھی نہیں ہلایا تھا کیونکہ اگر آپ اس کو بہت جلدی چمچ سے ہلا دیں گے تو اس کی جو کوٹنگ ہے جو بیسون اور مسالوں کی ہوئی ہوئی ہے وہ چکن کے پیس پر سے سب اتر جائے گی تو آپ نے دو منٹ تک اس کو فرائی ہونے دینا ہے آئل میں اور پھر دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے تو یہاں پہ بس میں نے اس کو ہلا دیا تھا چمچ سے اور اب اس کو میں دوسری سائٹ سے اچھے طریقے سے فرائی کر لوں گی اور یہاں دیکھیں چکن جو ہے وہ تقریباً اس کو چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کو فرائی ہوتے ہوئے تو بس اب میں اس کو ایک دو منٹ تک میں اس کو اور فرائی کروں گی اور پھر اس کو میں نکال لوں گی یہاں دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا تھا تو میں بس اب اس کو نکال لوں گی اور اسے ڈش آؤٹ کر دوں گی اور جو باقی چکن رہ گیا تھا اس کو بھی میں جلدی سے فرائی کر لوں گی تو یہاں جی بس ہمارا جو چکن ہیں وہ ریڈی ہو گیا تھا چکن پکوڑا جو بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ رائیتا اور کیچپ میں نے رکھا تھا تو یہ بہت مزے کا بنا تھا ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ریسپی کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ